اور خبر یہ ہے کہ چاول کے نرخ میں بھی کمی ہونے لگی ہے چند ہفتوں میں دھوک مارکٹ میں چاول چالیس سے پچاس روپے بھی کلو سستہ ہوا ہے پرچون مارکٹ میں چاول کی منمانے نرخوں پر پہنچا رہی ہیں جب پہ شہر کا پرچون مارکٹ میں بھی چاول کی قیمتیں کم کرنے کا مداری باہر اسے پر بات کریں گے ساہے نابسے جی ساہے جب بلکل مارکٹ میں مختلف شاہ کی قیمتوں میں کمی کا روزان دیکھا جا رہا ہے جس میں خاص طور پر گندم کی قیمت میں کمی ہو چکی ہے چاول کی قیمت میں بھی اسی طرح کمی دیکھی جا رہی ہے اور مارکٹ میں چاول اس وقت سستہ ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے تقریباً ایک ماہ میں چاول کی قیمت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اس وقت ہم ایک دکان پر موجود ہیں اور یہاں پر بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ چاول کی مارکٹ میں آج کل کیا صورتحال ہے قیمت کیا چل رہی ہے چاول تو ماشاءاللہ اس باری جو ہے نا بہت سستے گھر دیئے ہوئے ہیں یہ چند مینوں میں تقریباً چار پانچ مینوں میں نا تقریباً میرے اندازے سے آٹھ سو نو سور پہ پچیس کلو والا تھوڑا کم ہو گیا ہے میرا جو حزازہ ہے اور جو پرچون والا ہے نا ان کے پاس پرانے چاول پڑے ہوئے ہیں جو پرانے ریڈ میں ہیں وہ اس لیے وہی پرانے ریڈ میں بیج رہے ہیں جو ان کی مجبوری ہے جو ان کے پاس پرانے ریڈ میں بڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس جب لے کے جاتے ہیں تو پھر اسی حساب سے وہ ہی دو سو روپے دھائی سو روپے گلو بیج دیتے ہیں جو وہ اچھے چاول ہے نا اس ٹیم جو آج سے چھے مینے پہلے ساڑھے تین سو سے چار سو روپے گلو تھے نا وہ دھائی سو روپے گلو آگے ہوئے ہیں جی بالکل دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ آرد کی سطح پر ہول سیل کی سطح پر چاول کی قیمت میں خاطر غات تک کمی دیکھی جاری ہے اور پرچون میں بھی اسی قسم کی صورتحال دیکھی جاری ہے اس سے جو درجہ اول چاول پرچون میں بیچا جارہا ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو روپے فی گلو بیچا جارہا ہے اور دو سو تیس سے دو سو پچاس روپے فی گلو سے ریڈ شروع ہوتے ہیں جو کہ ساڑھے تین سو روپے فی گلو تک جاتے ہیں مارکٹز رائے کے مطابق تاخال جو پرچون کی سطح پر ہے وہاں پر مزید قیمت کم ہونے کے گنجائش موجود ہے اگر حکومت اس طرح توجہ دے تو چاول مزید سستے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایکسپورٹ میں کمی ہوئی ہے چاول کی چاول کے ایکسپورٹ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے مارکٹ میں اس وقت چاول وافر مقدار میں موجود ہے اور اسی وائے اس کی قیمت میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا صحیح